پہلی نظر نیوز ایکسپریس اور شاہ جہانباد فکر شاہ جہانباد کے ساتھ جو محیم شروع کی تھی جامعہ مزید سے وہ آج اس کا ابتدہ ہوا ہے حویلی عظم خان سے ہمارے ساتھ رہی سہمال صاحب ہیں جہاں ایسوسیشن سے جڑے ہیں یہاں کی آر ڈیبلیو چلاتے ہیں آج انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے جنرل سیکیٹری ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے جو ہمیں انوائٹ کیا ہے کس مقصد سے کیا ہے تھوڑا بتائیں اور کیا ایسی ہماری موہیم ہیں یہ فکر شاہ جہانباد فکر شاہ جہانباد کی ویے سے آج ہم نے جو یہ استدعہ کیا ہے صفائی کے لیے ہمارے سرپرس مفتی ریسار صاحب انور صاحب ہمارے پیاروں صاحب ہیں مقصد صفائی کے لیے کہ جو کورا کچھرا اتنا پھیکتے ہیں جس کی ویسے اتنی پریشاری ہوتی ہے لوگوں کو چلے پریشاری ہوتی ہے اوپر سے گھروں میں سے پھیک دیتے تھے لیا ان کی وجہ سے ابھی اتنی دکت آتی ہے کہ ابھی صفائی کرانے میں کارپوریشن والے ابھی شکایتیں کرتے ہیں یہ لوگ بازی دی آتے ہیں کورا کچھرا اتنا ہوتا ہے مسجد پہ آنے والے نمازیوں کو پریشاری ہوتی ہے کورا ڈال دیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنے صبح کے ٹیپ جب صفائی والے آئے اس ٹیپ ڈال دے جس سے یہ ظہرہ دیر ہماری صفائی رہے ملکل بہت بڑی ایک انیشیٹیو ہے پہلی نظر نیوز چینل کا اور یہ ملاکہ پہلی نظر کی تعلق سے ہم یہ شاجہ فکر شانہ آباد کی وجہ سے یہ مہم چالو کریے مہم بہت اچھی لگی جا وہ مجید سے بھی لائف دکھایا آپ نے اس کی ویے سے ہمیں یہ اچھا لگا کہ ہم بھی لائف چاہتے ہیں کہ جس کے صفائی کی یادت زیادہ جو ہے لوگوں کا عادت پڑے صفائی رہے دنیا یہاں پر اور پورے علاقہ صفارہ ہے اب میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ الفاظوں کے ساتھ اور اس کے بعد ابتداء ہوا ہے آج ہم پہلی گلی میں پہنچے ہیں آگے بھی اور ہم گلیوں میں جائیں گے تھوڑا صاف چپتہ آپ پتائیں الحمدللہ آج ہم تمامی حضرات یہ مسجد گومے والی حویلی آزم خان کے باہر کھڑے ہیں اور ہم لوگ اس مسجد سے اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں ہماری سرپرستی حضرت انور صاحب جو حضرت مولانا اختر صاحب کے صاحب زادے ہیں اور ہم سب کے بزرگ ہیں فرما رہے ہیں اور ہمارے تمام اہل محلہ حویلی آزم خان یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میں تقریباً گیارہ بجے سے دونوں مسجدوں کی مائک سے مستقل لوگوں سے کہہ رہا تھا اور اب ہم آپ کے فکر شاہ جہاں بعد ہمارے جناب عابد بقائی صاحب اور جناب ہائی رئیس احمد صاحب اور جناب احمد علی صاحب جو یہ نیوز چینل کے ماندھیم سے اس کے افتداد کا آغاز ہو رہا ہے میں ایک ہی بات اپنی تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں پاک صاف تو رہتے ہی رہتے ہیں سفائی کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ایک بات جو ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اوپر سے ہی پورے کو نیچے نشانہ لگاتے ہیں دیکھئے میں مسئلے کی روح سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اوپر سے کورے کا پھیکنا اضرور شریعت جائز نہیں ہے ناجائز ہے ہم تمامی حضرات شکایت کرتے ہیں کوروں کا ہم تمامی لوگ شکایت کرتے ہیں گن لگی کا لیکن اس کی پہل کون کرے اور کون اس کا سہرہ اپنے سر پر لے اجتماس کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں جب آپ اپنے دکانوں کو صاف کرتے ہیں اپنے کارخانوں کو صاف کرتے ہیں اور جو کچھ کورا اس سے نکلتا ہے نا ایک پنی میں آپ پیک کر لیں اور پنی میں پیک کرنے کے بعد جب ہمارے یہاں سے بچارے صفائی کرمچاری آتے ہیں تو ان کے حوالے آپ کر دیتا کہ ہمارے گریوں میں ہمیشہ پاکیزگی اور صفائی رہے دیکھئے پاکیزگی اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال نہیں ہو پاتی ہیں ہم میں سے آدمی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہمارے گھر میں خیر نہیں میرے بھائیوں برکت اور خیر کیسے ہو چونکہ ہم لوگ اپنی اپنی گریوں کو اپنے اپنے زیروں کو اپنے زہر کو گندہ رکھتے ہیں اس لئے اسی مہم کے تحت آج ہمارے تمام حضرات آپ کے اس محلے میں جناب بھائی رئیس احمد صاحب جناب بھائی انور صاحب جناب بھائی انسان صاحب جناب بھائی عمران صاحب جناب بھائی ندیم صاحب جناب بھائی عاشقین صاحب اور میں کن کن کے نام گنماؤں ہوں سب لوگ ہمارے تمام اہل محلہ انسان صاحب ہمارے تمام اہل محلہ اس مہم میں شریک ہیں اور توقع کرتا ہوں امید کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنے اپنے گھر کے کوروں کو اوپر سے نہ پھینکے اور نیچے بھی اگر نہیں IIP سائد میں رکھیں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں اپنے گھر کے سینے کو پاک صاف رکھیں اپنی گریوں کو پاک صاف رکھیں song ہر ساتھی ذمہ دار ہے اور ہر ساتھی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے کہ میں اپنے گھر کا کورا اپنے دوسرے بھائی کے گھر کے سامنے نہیں لگاؤں گا اپنی دکان کا کورا اپنے دوسرے بھائی کے سامنے نہیں لگاؤں گا دیکھئے لکھا ہے علماء نے کہ اگر ہم نے اپنا کورا اٹھا گھر کے دوسرے بھائی کے سامنے رکھ دیا تو یہ حرام ہے میں آپ اسے سخت بات کر رہا ہوں یہ حرام ہے اس لئے ہم اس بات کو سمجھے اور اپنے اپنے خرام میں جتنی ہمالی گلیاں ہیں گلی گودو والے گلی فلا فلا جتنے گلیاں ہیں ان تمامی حضرات سے میں موت بانہ التماس کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں مکان والے بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں فلیٹ والے بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں تمام ترخانے والے بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں ہمیں سفائی پر دیا دینا ہے جس کو ہمیں بیٹھ سکتے ہیں ہماری بہنوں سے ہماری عمقائوں سے جو ہماری ماں ہیں ہم سے بہت زیادہ ریکرس کرتے ہیں لیکنی جو محلہ ہیں اورتھیں ہیں وہ ہی ماشاء اللہ چیز کو سمجھے گی کہ ترکی کرنے جو کودے والا آتا ہے آج امید کو اپنے بھی بھی آفت کرتے رہتے ہیں کہ وہ کودے کے ٹائم آتا ہے اور اس کا ٹائم ہی پناہ ہویا ہے تو پلیز آپ لوگ یہ کوڑا ہے وہ اس کے آنے کے ٹائم نہیں دیجئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے جو بھی ماشالہ بیٹھے ہیں یا حضر ہے ان کو اسی سامنے کوڑا دیجئے جس سے وہ کوڑا جو ہے وہ دکتارہ ہو اس کا اور اسی سامنے جو کوڑے والا آتا ہے وہ لے جائے اس کو اگر آپ جب لیڈ اٹھتے ہیں تو کوئی ٹائم بنائیں گے کوڑے والے کے لیے جیسے آپ پانی کے لیے اٹھتے ہیں صبح جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پانی دوڑا ہی ماتا ہے کہ یہ ضرورت حس مانے کی آپ کو اس کے بنا آپ کا گھر نہیں چل سکتا اسی طرح یہ کوڑا جو ہے نا آپ کے گھر سے باہر آتا ہے لیکن آپ کے جو رشتے جا رہے ہیں بچوں کے رشتے اچھے نہیں آتے گھرے ہیں وہاں وہاں شاری کریں کہ وہاں کوڑا گلی ہویا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی بچوں کے مستقل کے بارے میں بھی سوچنا ہے اپنے بچوں کے مستقل کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارے گھر سے جو آتا ہے ہمارے رشتے والے لوگ وہ سب سے پہلے ہماری گلیوں میں آتے ہیں تو وہ گلیوں میں آنے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا حدیث ہے تو رشتے بھی اچھے نہیں آفاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کا مستقل کے بارے میں کوڑے سے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں ہماری سہی جوڑی ہیں ہمارے بزرگوں کی سہی جوڑی ہیں تو پلیز ہمارے یہ پیاس ہے اور یہ یوٹیوب چینل پہلے نظر آپ سپرائب کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم یہ سارے محیب کو جو تلا رہے ہیں وہ ہم دکھائیں گے اور مفتی صاحب نے یہ اتنا بڑا انیشویٹیو ہمارے ساتھ لیا ہے اور شاہ جانباد نے ہمارے ساتھ لیا ہے کہ یہ ہم چانتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کامیہ کبھی جب ہوگا کہ جب ہر آدمی جڑے گا یہ محیب کے تحت یہ فکر شاہ جانب آباد کے پہلے نظر کے ڈائیکٹر جناب احمد علی صاحب جناب انبر صاحب جناب عاشقین صاحب ہماری اس علاقے کے ذمہ دار جناب بھائی رئیس صاحب جناب انسار علی صاحب اور جناب عمران صاحب ایسی تمام ساتھی ہمارے یہاں تشریف فرما ہے اسی محیب کو لے کر کے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں فکر شاہ جانباد کے جناب عابد بقائی صاحب سے راز کر رہا ہوں کہ آج کی جو محیب ہمارے علاقے میں چلے اور اس کو اس طریقے سے آگے انشاءاللہ جانے رکھنا ہے اور کیا آپ کا پیغان ہے اس کو آپ دیں جزا چلنا اسلام علیکم سعجیزادیوں کو میں فکر شاہ جانباد کا صدر نہیں بلکہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں یہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی گئی ہے کیونکہ اس کا نام شاہ جانباد ہے جو شاہ جانبادشاہ مرہوم نے رکھا تھا تو ہمیں ایک شکر ہوئی کہ یہاں جو روز بروز گندیگی ہوتی جا رہی ہے گندیگی بڑھتی جا رہی ہے زیماریاں ہو رہی ہیں اور آج تک جو یہ کرونا وائرس کی مہا ماری چل رہی ہے تو اس فکر کو لے کر ہم نے شاہ جانباد کی بینا تڑے ہم نے اس نین کو شروع کیا ہے سید احمد علی صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں پہلی نظر نیز ایکسپریس کے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نائنٹین نائنٹی تھری میں یہ پبلک اگرنیس پرگرام دکھایا جاتا تھا جب سے اب تک بیچ میں تھوڑا سا گیپ آگیا تھا کیونکہ ہمارے سید احمد علی صاحب اس کوشک میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو ایک چینل کی شکل میں لیکن الحمدللہ اب فین بک پر آپ کس کو لائف دیکھ سکتے ہیں اور یوں یوں پر بھی ڈیکھ سکتے ہیں تو میں باقی تو ہمارے مکتی مثال صاحب نے قرآن حدیث کی موسے سب کچھ سے بتائی دیا ہے کہ صفائی جو ہے وہ آدھائی مہا ہے میں اپنے رئیس احمد صاحب جو کہ جنرد سکتی آر ڈرگے ارجران کھا کے ہیں میرے کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتدا یہاں سے کی ہے اور انشاءاللہ ہر روز بار روز کسی نہ کسی گلی میں کسی نہ کسی محلے میں ہم اس مہین کو آگے بڑھائیں شکریہ ان کو میں بتا دو کہ یوٹیوب چینل ہے پہلی نظر نیوز ایکسپریس یہ ایک نیوز چینل ہی ہے اور لوکل ہے ہم نے اس کو لوکل کیا ہے آپ دنیا کی خبریں دیکھتے ہیں اپنی خبریں دیکھنے کے لیے آپ پہلی نظر نیوز ایکسپریس کو سبکرائب کریں سرچ کریں آپ کو اپنی نیوز ملے گی اپنے بارے میں آپ سوچیں گے دیکھیں گے اور اپنے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ہمارے ابھی ہم ایک مہین شروع کریں گے جس میں ہم آپ کے کانسلر آپ کے ایمیلے آپ اپنے سوال جواب ان سے آپ ڈائریک ہمارے چینل کے ماتین سے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی بات ہے آپ اپنی کھل کے بولیے کوئی دواوں نہیں کچھ نہیں یہ سارے لوگ آپ کے کام کرنے کے لیے ہیں ان کو آپ ہی نہیں ان کو اپنی ستہ دی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے ان سے سوال کرنے کے لیے اپنے ڈیبلوپنٹ کے بارے میں ہم آگے مہین ایڈوکیشن کو بھی لے کے شروع کریں گے یہاں پر اور جو کام نہیں ہوئے ہیں آج تک ہم چاہتے ہیں آنے والی جنریشن کو ہم وہ والے کام کر کے دیں اب ہمارے ساتھ میں آشکین صاحب ہیں جو کلا میل میں انہوں نے ہمیں انوائیڈ کیا اور انہوں نے وہاں اپنی آڈیبلیو بہت سال پرانی جب کوئی آڈیبلیو نہیں ہوتی تھی جب آشکین صاحب نے آڈیبلیو سٹارٹ کی تھی آج تو ہمارے ساتھ تو ابھی سے ہی یہاں ابتدا ہو گئی آج ہم نے حویلہ تو کامے ہیں اگلی بار ہمارے کو انوائیڈ کر رہے ہیں آشکین صاحب صاحب کے آئیت مرسات آئی ہے آشکین صاحب آپ نے یہ ہماری محب دیکھی آپ کو کیسا لگا اور آپ نے ہمیں انوائیڈ کیا کیا سوچ کے کیا یہ کام جو یہ کام ہوئا ہے بہت اچھا ہوا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں اس کو دیکھ کے کام لو یہ گندگی ہماری نہیں ہو میں چاہی ہے ہم نے بچنا ہے اور بچے کو ہم نے بڑوں کو بچانا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بہت چالے رہے گی انشاءاللہ ہم نے آپ کو بین نظر کو انوائیڈ کیا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم کالا مہل میں آرہا ہے انشاءاللہ وہاں شروع کرنے گے اللہ بشک انشاءاللہ ہم آپ کے پاس یہاں آئے ہیں حوالی ازم تھامیں آپ کو کیسا لگا ہماری موہیم اور میں آپ گھوائیں دیجئے تھوڑی سی اور اس موہیم کو کامیاب کرنے کے دعا دیجئے اور یہاں آپ نے سفائی کی جو اہمیت میں ہے اسلام میں اور عام زندگی میں ہر وضب میں تو آپ نے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا حضرت مفتی صاحب مسئل عصاد صاحب نے دینی اعتبار سے اور آئی احبت سامنے دنیا اعتبار سے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں آپ زیادہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بس ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ساتھ دو ہے نا تو بھلائی کے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے آپ اس میں شامل ہو جائیے اس کام میں لگ جائیے اور یہ سب کی نمت بڑھائیے اللہ تعالیٰ اس کا حضرت رکھیں اور اتنی مدد فرمائیں آمین تو یہ دعاوں کے ساتھ ہم آج حبیلہ اعظم خاکر آنڈ کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں اور یہ ختم نہیں یہ ہم سے شروعات ہوئی ہے اور آپ جو حبال درشق اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی گلیوں بھی بلا سکتے ہیں اور اس موڈل کو آپ اپنی گلی میں ہم کو بلائیں یا نہ بلائیں لیکن اپنی گلیوں میں آپ صفائی رکھیں اپنے آسپاس صفائی رکھیں اور اپنی سہت کا دہا رکھیں آپ کی سہت آپ کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے آپ کے پریوار کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے بسوں کو خیال رکھیں کرونا وائرس جو یہ کوویڈ نائنٹین ہے اس کو بھی آپ سیریس لیں یہ کوئی ابھی گیا نہیں ہے کوویڈ نائنٹین یہ کوویڈ نائنٹین ابھی ہے آپ اس کو مارک پہ رکھیں اور اس کی سابدھانی جو سرکار آپ کو گائیڈ لائنز دے رہی ہیں اس گائیڈ لائنز کو بھی فالو کریں تو اسی مہین کے ساتھ ہم آپ سے اگلی اپیسوڈ میں اگلی ملاقات کریں گے اب تک دیکھتے رہیے ملین نور 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 نور